موسیقی چاہیں دوستو مہوریاز ایسے ہی تازہ ترین خبریں سننے کے لیے ہمارا چینل یو پی بلوگ ضرور سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ جرور کریں دوستو جہن چناؤ کا سمیں ہے اور آپ پرچار خوب بھاری دیکھ رہے ہیں اور جو سرکار ہے ان کا پرچار اتنا مضبوط اور اچھا ہے کہ وہ ساری جگہ چھائی ہوئی ہے آپ چاہے اپنا اکبار کھولیں اس میں ان کی فوٹو دیکھیں گے چاہے آپ ٹی وی چلائیں تو ان کا پرچار اس میں آئے گا چاہے آپ ریل گاڑی میں جا رہے ہیں اس کے ٹیفن کے بکسے پہ ان کا چہرہ دکھے گا کل پرسوں میں نے دیکھا کہ جب پولنگ کے لیے لوگ گئے تو ان کے گھانے کے بکسوں پہ بھی ان کا چہرہ تھا اور ایسا لگتا ہوگا اس پرچار کو دیکھتے ہوئے کہ بھگوان جا نے کتنا کام ہوا ہے ان پانچ سالوں میں اور کتنی ترقی ہوئی ہے لیکن سچائی کچھ اور ہے میں دو مہینوں سے اتر پردیش کا دورہ لگا رہی ہوں جن جن سے ملتی ہوں اور میں نے وہ سچائی دیکھی ہے میں نے وہ سچائی ان نوجوانوں کی آنکھوں میں دیکھی ہے جو ہر چوراہے پہ ہر بازار پہ مجھ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دیدی کوئی روزگار نہیں ہے میں وہ سچائی ان آلو کسانوں کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں جو لکھناوں رائے بریلی تک میرے پاس آ کر میرے سے بات کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ آج بیج کا دام اپج کے دام سے زیادہ ہے کہ کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کی لاغت دگنی ہو چکی ہے کہ کول سٹوریج یا تو بند ہے یا ان کی قیمت اتنی ہے کہ وہ ناممکن ہے وہ ایک کسان جس نے مجھے بتایا کہ انیس ٹن آلو لے کر مہراشترا جانا پڑا اس کو بیچنے کے لئے جہاں چورانوے ہزار روپے انہیں ملے راستے میں جانے کے لئے انہوں نے بیالیس ہزار روپے خرچے کول سٹوریج کے لئے چھالیس ہزار روپے خرچے اور اند میں ماتر چار سو نبے روپے ماتر چار سو نبے روپے لے کر گھر آئے انہوں نے وہ روپے ایک لفافے میں ڈالے اور ہمارے پردان منتری جی کے گھر بھیجے ان کو یہ بتانے کے لئے کہ یہ ہے ہماری حالت یہ ہے اس دیش کی اصلیت جسے آپ پہچان نہیں رہے ہیں جس کو آپ کا پرچار چھپا رہا ہے یہ اصلیت جو آپ بھگت رہے ہیں اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں اور جو پرچار آپ دیکھتے ہیں اس کا جھوٹ آپ سمجھتے ہیں جب آپ سوال اٹھاتے ہیں آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ دیش دروہی ہیں میں مہیلاؤں سے ملی ادھیاپکوں سے ملی کسانوں سے ملی جن کو پیٹا گیا جب انہوں نے پردرشن کیا اپنا حق مانگا اپنا ادھکار مانگا ان کو پیٹا گیا ان پر تمام قانون لگائے گئے راسو کا لگایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ تم دیش دروہی ہو تم آواز اٹھاتے ہو تم سوال اٹھاتے ہو پرچار کرنے کے سمیں آپ دیش دروہی جنتا دیش دروہی اور سرکار کہتی ہیں ہم راشتروادی ہیں بھاج اپا کے نیتا کہتے ہیں کہ ہم راشتروادی ہیں میں پوچھتی ہوں آپ راشتروادی ہیں تو شہیدوں کا آدھر کریے ان شہیدوں کا آدھر کریے جو ہندو ہیں جو مسلمان ہیں اور جو شہید آپ کے وپکش کے نیتا کے پتا ہیں ان کا بھی آدھر کریے اگر آپ راشتروادی ہیں اگر آپ راشتروادی ہیں تو ان ستنترطہ سے نانیوں کا اپمان کرنا بند کریں جنہوں نے اس دیش کی نیو ڈالی جنہوں نے اپنے خون اور پسینے سے اس دیش کو ازاد کیا ان مہا پرشوں کا آدھر کریے جنہوں نے اس دیش کی نیو ڈالی اگر آپ راشتروادی ہیں تو چناؤ کے سمیں پاکستان کی نہیں ہندوستان کی بات کریے ہندوستان کے نوجوانوں کو بتائیے آپ ان کے لئے کیا کرنے جا رہے ہیں ہندوستان کی مہلاؤں کو بتائیے کہ آپ ان کے لئے کیا کرنے جا رہے ہیں ہندوستان کے کسانوں کے لئے کہیے کہ آپ نے کونسی یوجنا بنائی ہے گریبوں کے لئے بتائیے آپ ان کے لئے کیا کریں گے اگر آپ راشتروادی ہیں تو جب دیش بھر سے ننگے پاؤں ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں کسان آپ کے دروازے تک آئے تو آپ ان سے ملے کیوں نہیں آپ نے ان سے ان کا درد کیوں نہیں پوچھا اگر آپ راشتروادی ہیں تو جب آپ کے کسی ساتھی نے کسی مہلہ کے خلاف کوئی غلط بیان دیا تب آپ نے اس دیش کی تہذیب ان کو کیوں نہیں سکھائی اگر آپ راشتروادی ہیں تو دھرم کے نام پر جب کسی کی نرمم ہتیا کی گئی تو ان کے ہتیاروں کو سمانت کرنے کے بجائے آپ نے ان پریواروں کا دکھ کیوں نہیں باتا اگر آپ راشتروادی ہیں تو اس لوگ تنتر کا آپ آدر کیوں نہیں کرتے جس لوگ تنتر نے آپ کو ستہ دی ان سنستاؤں کو آپ جیت جان سے کیوں نہیں ان کی رکشہ کرتے جن سنستاؤں سے جنتہ کو شکتی ملتی ہے جن سنستاؤں سے اس دیش کی جنتہ مضبوط بنتی ہے ان کو نشت کرنے کا پریاس کیوں کرتے ہیں لوگ تنتر کو نشت کرنے کا پریاس کیوں کرتے ہیں اگر آپ راشتروادی ہیں تو آپ جنتا کی آواز کو بند کیوں کرنا چاہتے ہیں جب جنتا آپ سے سوال پوچھتی ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھئے میں ایک ایسے دیش میں رہتی ہوں یا رہتا ہوں جس میں جنتا کی آواز اٹھتی ہے جس میں جنتا سوال پوچھتی ہے جس میں جنتا جاگرک ہے جس میں جنتا مضبوط ہے اس کے بجائے آپ اس آواز کو دبانا چاہتے ہیں اور پورے پریاس میں رہتے ہیں کہ جنتہ کی آواز نہ آپ تک پہنچے اور نہ کسی اور تک پہنچے اگر آپ راشتروادی ہیں تو اس جنتہ کا نمن کریے جو آپ سے سوال پوچھتی ہے جو آپ سے یہ کہتی ہے کہ میرے چناؤں میں میرے سامنے بھاشن دینے آتے ہیں میرے سے بات کرنے آتے ہیں تو کام کی بات کریے مجھے بتائیے میرے لیے آپ کیا کریں گے آپ کو گرب ہونا چاہیے ایسی جنتہ پر لیکن لگتا ہے کہ اس سرکار کو نہ لوگ تنتر پر گرب ہے نہ ہماری سنسٹھاؤں پر گرب ہے اور نہ ہماری جنتہ پر گرب ہے کیونکہ اگر اصلی راشتروادی ہوتے تو یہ ستی کا مارک پکڑتے یہ سمجھتے کہ یہ دیش ستی پر آدھارت ہے اور جو ستی کے مارک سے بھٹک جاتا ہے اس کو یہ دیش نہیں بکشتا آپ کو بھی نہیں بکشے گا کیونکہ آپ بھی ستی کے مارک سے بہت پہلے بھٹک چکے ہیں چناؤ کا سمجھ ہے ادھیاکش جی آپ کو یہ بتائیں گے ہماری یوجناوں کے بارے میں جو ہمارے گوجنا پتر میں ہیں ایک نیائے کی یوجنا جس سے بہتر ہزار روپے ہر گریب تک پہنچیں گے اور اس میں اس میں جو بھاونہ ہے وہ بھاونہ ہے کہ جب یہ سرکار تین سو سترہ ہزار کروڑ روپے ادھیاک پتیوں کو دے سکتی ہے تو کیا اس دیش کے غریبوں کو بہتر ہزار روپے سالانا نہیں مل سکتا ایسی یوجنایں تمام اس گھوشنا پتر میں ہیں جس سے آپ کو سواست سرکاری ہسپتالوں میں مفت ملے گا جس سے سواست نہیں مطلب سواست کی جاچ اور سواست کا علاج مفت ملے گا سواست بھی مل جائے تو اچھا ہے اور ایسی یوجنا جس سے بارویں ککشا تک سرکاری پاتشالہوں میں مفت شکشا ملے گی یہ یوجنایں ہیں جس کی بارے میں دیش کے سامنے چناؤ کے سامنے پرچار ہونا چاہیے تو آپ بہت جاگرک ہیں آپ ان باتوں کو سمجھئے اور یہ سمجھئے کہ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ آپ کے ہت میں کام کیا ہے ہمیشہ اس دیش کے لوگ تنتر کو بچایا ہے اس کو آگے بڑھایا ہے اور اس جنتہ کا یہ احسان مانا ہے کہ آپ نے ہمیں سیوہ کرنے کا موقع دیا آپ سب کو بہت 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 disclose بہت 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 بہت